جہانباد کے کڑونا میں عوستیت شام اسکول آف نرسنگ میں ایک الگ ہی محول ایک الگ ہی بھاونائیں دکھ رہی تھی جہاں ممبئی میں 26 سگارہ کو تاج ہوتل پر حملہ کرنے والے آتنکیوں کو پست کرنے والے چار گولی لگنے سے ایک پھپڑا ڈیمیج ہونے کے باوجود یوک کے مادہم سے صحت مد زندگی جینے کا لکش بنانے والے پروین کمار تیوتیا کا آگمن ہوا شام اسکول آف نرسنگ کے ڈائریکٹر اجول کمار نے بہت ہی گرم جوشی سے پروین کمار تیوتیا کا سواغت کیا یوک سے ہونے والے فائدے کو لے کر آیوجیت یوک سمواد کارکرم کا پروین کمار تیوتیا سہیت ان اتیتیوں نے دیب جلا کر کارکرم کی شروعات تک پششات شام اسکول آف نرسنگ کے سبھی چھاتر چھاتراؤں سے اپنے سنگھرش میں جیون سے پرچے کرانے کے بعد یوک سے ہونے والے عدود فائدے کے بارے میں بتایا ایوم چھاتر چھاتراؤں سے کئی طرح کے یوک بھی کروائے نرسنگ کے چھاتر چھاترائیں یوک کے درمیان کافی آنندیت ہو رہے تھے ایوم پروین کمار تیوتیا دوارہ بتائے گئے یوک کو اپنے جیون میں اتارنے کی بات بھی کہہ رہے تھے محول کافی خوشتما تھا ایوم گیان بردک دکھ رہا تھا کارکرم کی ادھیکشتہ سماس سے بھی انیل کمار سنگھ دوارہ کیا گیا معلوم ہو کہ پروین کمار تیوتیا واحد ایک ایسے شخص ہیں جن کا انٹریویو خود سچین تندل کرنے کیا تھا ہمیتہ بچن کے ساتھ کون بنے گا کروپتی میں بھی اپنی کہانی بتائی تھی شام اسکول آف نرسنگ میں آئیویت کارکرم یوگ سنباد کے مادہم سے پروین کمار تیوتیا نے کہا کہ شریر کو سوست رکھنے کے لیے یواؤں کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے ویتی کو یوگ اور پرنائیام کے ساتھ ساتھ آٹھ سے دس ہزار سٹیپ ضرور چلنا چاہیے یہ آپ کو سوست رکھنے میں بڑی سہائتہ کرے گا کیونکہ اس سے بھوجن پچانے میں بہت سہائتہ ملتی ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ وانک دوائیں اور بازار میں بکنے والے پروٹین آدھی پر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے اس کے پریوک سے ہانی بھی ہو سکتی ہے شاکہاری پروین کمار تیوتیا کہتے ہیں مانس کا سیون نہ کرنے والے بھی سکس پیک بنا سکتے ہیں دودھ دہی ہری سبزیوں کا ڈائیٹ چارٹ کے انصار سیون کریں فاسٹ پوڈ اور بازار میں بکنے والے ان اتبادوں سے پرہیز کریں چینی کا کم سے کم سیون کریں سہیت ان نے بہت ساری چیزوں پر وستار سے چرچہ کی وہیں اس موقع پر شام اسکول آف نرسنگ کے ڈریکٹر اجول کمار نے پروین کمار تیوتیا ایوہم ان کے ساتھ آئے ہوئے سبھی اتیتیوں کا سواگت کیا ایوہم کہا کہ دیش کے ایک ہستی پروین کمار تیوتیا ہمارے کالیج میں آئے ہیں یہ ہمارا سو بھاگ ہے اور جب بھی موقع ملے گا تو ہم نشچی طور پر انہیں دوبارہ اپنے کالیج میں بلائیں گے کیونکہ ان کے دوبارہ جو بچوں کو بتایا گیا نسندے ان کے سواس کے لیے ایوہم بہتر جیون کے لیے صحیح راستے کا کام کرے گا اس کے مزہ ایشا نیوز کے لیے بچوں کو ہم نے یوگ کے وشے میں پورا وشترت جانکاری دی ہے کی ایک یوگ سے آپ اپنے جیون میں کہا سے کہا تک پہنچ سبکتے پلس ہم نے پراریٹی کی باستی ہے کہ مانو جیون میں آج ہم جس طرح سے بھاگ رہے ہیں تو ہم نے اپنی پراریٹیز کو بدل دیا پراریٹیز میں ہم نے بیکار کی چیزوں کو لے کر آگئے سب سے پراریٹی ہم موبائل کو دینے لگے ریلز کو دینے لگے انسٹاگرام یوٹیوب پہ بھرک ہم لوگ زیادہ خوشے ہوئے تو ہماری زندگی میں اب جو پراریٹی ہے وہ موبائل ہوگا یا سوشل میڈیا ہوگا اور ہم نے ہیلتھ کو اور اپنے جو بھی تارگیٹ ہے جیون کے ان کو شفٹ کر کے سیکنڈری اور اس کے نیچے لے کر آگئے تو آج جو میرا ادشتہ یہاں پر آنے کا تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ اپنے جیون میں سب سے پہلے جو پرائیمری چیز ہے وہ ہے آپ کی کیونکہ ہیلتھ ہے باقی ساری چیزیں آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر کائی کے اوپر دھیان دیا جائے تو مایا کو کمایا جا سکتا ہے اور مایا کے اوپر دھیان دیا جائے کائی کو دعاو پر لگا کر تو پھر کائی آپ کی زیادہ دن تک چلے گی تو میں نے فوکس ہمارا کہ ہم اپنی باڈی کا کیسے دھیان رکھیں اس دھیان رکھنے کے لئے سب سے پہلا کرم ہماری یوگ ہے اور چھوٹی موٹی ایکسرسائز آپ دے بھی کریں ایک گھنٹہ اپنے آپ کو روز دیں تیز گھنٹہ آپ اپنے باقی سارے چیزوں کو چھوڑ دیں ایک گھنٹہ اپنی باڈی کو ریچارج کریں ٹھیک سے جیسے اب سب لوگ موبائل ریچارج کریں ایک گھنٹہ اپنے آپ کو ریچارج کریں اور باقی تیز گھنٹے آپ بہتر کام کریں جو بھی آپ کے گول ہیں ان کو آپ سیکنڈری میں رکھ لیجئے ہیلتھ کو پرائیمری میں رکھئے کیونکہ ہیلتھ رہے گی تو آپ کا برین بہت اچھی طرح سے کام کرے گا ہیلتھ رہے گی تو باڈی اچھی طرح سے کام کرے گی ہیلتھ رہے گی تو آپ بیمار نہیں پڑھو گے تو زیادہ بہتر کام کر سکتے ہو ہیلتھ رہو گے تو اور زیادہ آپ کے اچھے بیچار آسکتے ہیں پوزیٹیو بیچار آئیں گے اگر آپ بیمار رہو گے تو نیگٹیو بیچار آئیں گے تو آپ اگر پوزیٹیو رہنا ہے تو آپ کو ہیلتھ رہنا ہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ ہے میرے ایک مطر تھے انہوں نے مجھے یوک کے بشم ہے سوامی رامدیل جی کے بشم بتایا کہ وہ آستہ چینل پر دیلی لائیو چھتا ہے آپ کو دیکھا کر وہیں سے میں نے اپنے جیون کا لکش بنایا ہیلتھ کو پرائیورٹی پر لے کر آیا اور وہیں سے میں نے پھر یوک کی یاترہ 2009 سے میں نے شروع کی اور اب تک وہ یہ یاترہ چھتا ہے شام مسکول اپنہ سنگھ آیا کیسا لگا یہاں آپ کا محول دیکھ کریں یہ تو مجھے تو بہت اچھا لگا اس کے بارے میں تو پرنسیپل صحابی یا پھر جو یہاں کے ڈائریکٹر ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں ان کے بیچار آپ کو پوچھنے چاہیے کہ ان کو جو میرے وقت تبعے تھے اور جو میرے دوارہ جو ایکٹیوٹیز کی گئی اور جو میرے دوارہ جو بتایا گیا ان کو پسند آیا یا نہیں آیا مجھے بہت اچھا لگا بہت اینرڈیٹک ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو بیچار ہیں ان کے بیچاروں کے اندر گھنسا جائے اور ان کو ایک نیا بیچار دیا جائے کہ ہیلتھ ہی سب سے پرائیورٹی ہی سب کو چاہیے یوں ایسا چیز ہے کہ جو ہمارے شریر شریر کو چھمتا کو بڑھاتا ہے اور ہمارے جو چھاترے ومچھاترہیں جو پڑھائی پہ دھیان اکر کر کے اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہیں آج ہمارے سیامی سولاب نرسنگ کے گوروانے دین ہے کہ آج پرابینت ورتیہ سر جی جو ہمارے تاج کوٹل میں جو اچھیڈنٹ ہوگا تھا اس کے اتنے بڑی لیڈر آج ہمارے سیامی سولاب نرسنگ میں آئے ہیں اے ہمارے سیامی سولاب نرسنگ کے گوروانے دین ہے